اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائی اور چھوٹے پیارے بچوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سورہ البقرہ کے آیت نمبر 208 208 سے ہم نے سیکھنا ہے دیکھئے ہمارے اس سبق میں ایک ایک لفظ حرف بحرف آسانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھانا سکایا جاتا ہے الحمدللہ اس چینل پر ڈیلی قرآن مجید کے سبق اپلوڈ ہوتا ہے آج کا سبق شروع کرتے ہیں غور سے سنیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارا نمبر دو سیقول السفہاؤ فا ان زللتم دوسرے صفحے پر زللتم پہلے اس کا آپ دیکھ لیں فا زبر فا امزانون زیر ان یہ جو بلو کلر میں ہیں یہاں پر اخفہ کریں گے ساؤنڈ نوز ناک میں آواز چھپائیں گے سیٹی والے لفظ ہیں تا کو دوسری میم کے ساتھ پلس کریں گے ملائیں گے اور میم پر جدر بھی شد آجائی یہ جو تین دانت والا ہے وہاں پر غنہ کریں گے ناک میں آواز چھپائیں گے تا میم پیش تم تم زللتم بیچ میں میم کو نہیں پڑھیں گے اس تا کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے دوسری آپ دیکھ لیں جب بھی نون ساکنہ کے بعد یعنی نون پر جب جزم ساکن ہو اس کے بعد با آ جائے تو یہ نون کو امنی پڑھیں گے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے میم میں میم میم زیر میم نون نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کو چھوٹی میم کی ساتھ ملائیں گے میم میم زیر میم اور اخفہ کریں گے ناک میں آواز چھپائیں گے یہاں پر بھی غنہ کریں گے اور یہاں پر اخفہ کریں گے میم میم زیر میم با غین زبر باغ غین کا آپ مش کر لیں با غین زبر باغ دال زیر دی من بعد من بعد ما میم علف زبر ما توڑا سے کیچیں گے میں جا ات کو مل بینا تو یہ مد ہے مد جو ہے نا چار مقدار اوپر کھینچنا ہے جیم علف مت زبر جا جیم علف مت زبر جا امزتا زبر ات کا پیش کو میم لام پیش مل جاعت کو مل با کو یا کے ساتھ ملیں گے اور جس لفظ کی اوپر شد آ جائے وہ لفظ سختی سے پڑھا جاتا ہے با یا زبر بی با یا زبر بی نون کڑا زبرنا تا پیش تو بینا تو بینا تو فعلمو عائن کو گلے صدا کریں گے فا کو عائن کے ساتھ ملائیں گے اور میم کو واو کے ساتھ اور مد کو چار علف کے مقدار کھینچنا ہے فعین زبر فعلم زبر لا میم و مد پیش مو جہاں بھی میم پر شد ہو یا نوم پر شد ہو دونوں جگہوں پر ہم غنہ کریں گے ناک میں آواز چھپائیں گے ساؤنڈ ان نوز اور لفظ اللہ سے پہلے جہاں بھی زبر ہو یا لفظ اللہ سے پہلے جہاں بھی پیش ہو لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے آپ اگر نئے دیکھنے والا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ میں اس کو امزہ پڑھ رہا ہوں علف پر زبر ہو زیر ہو پیش ہو کڑا زبر کڑی زیر الٹی پیش ہو تو اس کو امزہ پڑھیں گے علف نہیں پڑھیں گے لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے عزیز عین کو گلزدہ کریں گے عین زبرع زا یا زیزی زا دو پیش زن عزیز عزیز حکیم ہا کو گلزدہ کریں گے حا کو حا زبرح کافیہ زیر کی مین دو پیش حکیم جب وقت کریں گے آیت ختم ہو رہے تو یہاں پر ہم وقف کریں گے حاکیم اب تک اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کریں ویڈیو کو لائک کریں اس کے لئے جزاک اللہ خیر وحسن خیر و جزا پوری آیت کو پڑھتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ تین الفاظ دور آئیے دوسرے صفحے پر فَإِنزَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُم یہاں پر کوئی علامہ وقف نہیں پیچس ملیں گے مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یہاں سے آیت نمبر 210 شروع کریں گے حَلْ يَنْزُرُونَ حَا کو گلے صدا نہیں کریں گے بلکہ جیسے موز سے ہوا نہیں کھاتے حَا لَمْ زَبَرْحَلْ یَا نُونْ زَبَرْيَنْ نُونْ ساکِنہ ہے یہاں پر اخفہ کریں گے ناک میں آواز چھو پائیں گے زوا اور روا موٹے الفاظ میں سے ہیں ان کو موٹا کر کے پڑھیں گے روا پر جب بھی پیش ہو یا روا پر زبر ہو را کو موٹا کریں گے روا پیش رو نون زبرنا یَنْزُرُونَ یَنْزُرُونَ اِلَّا عَمْزَا کو لام کے ساتھ ملائیں گے سختی کے ساتھ پڑھیں گے مَدْ ہے چار علف کی مقدار کینچیں گے عَمْزَا لَمْ زِیرِ اِلَّا عَلِفْ مَدْ زَبَرْ لَا اِلَّا عَمْزَا اَيَّا تِيَا ہُمُ اللَّا عَمْزَا کو یَا کے ساتھ ملائیں گے بیچ میں نون کو نہیں پڑھیں گے چونکہ یا پر شد ہے تو عَمْزَا کو یا کے ساتھ ملائیں گے عَمْزَا یَا زَبَرْ اَيَّا عَمْزَا لَمْ 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 لَ ہا پیش ہو ان یا تیہم اللہو ان یا تیہم اللہو فی فا یا ذرفی فی زولیم زو آپش زو لام زابر لامیم دو زیر لیم میم پر جو ہے نشد ہے یہاں پر غنہ کریں گے زو لالیم زو لالیم نو لام زابر نل غائن زبر غا میم آلیف زبر ما میم زیر میں غائن موٹی الفاظ میں سے موٹا کر کے پڑھے والملائی کہتو وہ آپ کو لام کے ساتھ ملائیں گے بیچ میں علف کو نہیں پڑھیں گے یہاں پر کھڑا زبر ہے اور مد ہے کھڑا زبر ایک علف مقدار کچھنا مد ہے چار علف مقدار والمیم زبر میں والملائی لام کڑا مد زبر دونوں موٹے الفاظ میں سے قوف موٹا کر کے پڑھیں گے واف زبر و قوف پیش زود کو زبان کو پر کے دار کے دار کے ساتھ رائٹ سائٹ پر ٹچ کر لے ادا ہو جائے گا و قوف یا لام زبر یل بیچ میں علف کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ چھوٹی طواہ ہارے وقت کریں گے تو آخر میں پڑھیں گے لفظ اللہ سے پہلے لام کی اوپر زبر ہے لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے یا علف اور لام کو بیچ میں نہیں پڑھیں گے لام کو لفظ اللہ دوسری لام کے ساتھ ملائیں گے واف زبر و امززیر ای لام لام زبر لال لام کڑا زبر لہازیر ای وائل اللہ لفظ اللہ موٹا کر پڑھیں گے وائل اللہ ترجع الرا سے پہلے پیش آ رہا ہے را کی اوپر پیش آ جائے را سے پہلے پیش آ جائے را موٹا کر پڑھیں گے جب وقف کریں گے آیت ختم ہو رہے آیت نمبر 210 مکمل ہو گیا ہے یہاں سے آیت نمبر 210 شروع کریں گے پہلے پوری آیت تلاوت کریں گے یہاں پر الحمدللہ 25 رکوع مکمل ہو گئے 24 رکوع 26 شروع کریں گے آپ بھی میرے ساتھ ان الفاظ کو دور آئیے هل ينظرون اللہ ان يأتیهم اللہ وی والا من وقف نہیں پی جس میں لیں گے ان يأتیهم اللہ فی زلال من الغمام من الغمام والملائکة وقضی الامر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ سَلْ سِن کو لعم کے ساتھ ملائیں گے سَلْ بَنِ بَا زَبَرْبَ نُونْ يَا مَتْزِرْنِ بَنِ اسْرَائِلَ رَا موٹی الفاظ میں سے کیونکہ اس کو اوپر زبر آ رہا ہے موٹا کر کے پڑھیں گے امزا سین زیر اسراء الف مد زبر را اسراء امزا یا زیر ای لام زبر ل اسرائیل بَنِ اسرائیل کم کعاف کو ملائیں گے کم اَتَيْنَا هُم کڑا زبر ہے ایک کل مقدار کشنہ نوم پر بھی کڑا زبر ہے ایک کل مقدار کشنہ ہا کو دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے دوسری میم پر شد ہے ہا کو دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے بیچ میں میم کو نہیں پڑھیں گے اور میم پر چونکہ شد ہے یہاں پر غنہ کریں گے ناک میں آواز چھپائیں گے امزا کڑا زبر اَتَا يَا زَبَرْتَي تَا تَا يَا زَبَرْتَي نوم کڑا زبرنا ہا میم پیش ہم آتَيْنَا هُم کم آتَيْنَا هُم مِن آیاتِم میم کو نوم ساتھ ملائیں گے میم نون زیر من ابھی سبق میں گزر گیا آج سبق میں تین جگہ پر یہ چھوٹی میم آ رہے ہیں نون ساکن کے بعد با آ جائے یا دو زبر دو زر دو پیش کے بعد جب با آ جائے تو وہ میم میں تبدیل ہو جاتا ہے میم میں کمورٹ ہوتا ہے اَمْزا کڑا زبر آ یا زبر یا تَا مِم دو زیر تِم دیکھو تا کہ یہ جو دو زیر ہے تا کو پھر میم کی ساتھ ملائے رہے تَا مِم دو زیر تِم اور اخفاء کریں گے ناک میں آواز چھپائیں گے آیاتِم بَيِّنَ دیکھو گولتا ہے وقف کے حالت میں ہاں میں تبدیل ہو جائے آیاتِم بَيِّنَ بَيِّنَ گولتا ہے آہ میں تبدیل ہو جائے گا یہاں تک آپ تلاوت کو دیکھ لیں سَلْبَنِ جز مہا رہا ہے تو یہاں پر توڑا سا ہونے کریں وَاوزَبَرْوَا نون کے وجہ سے یہاں پر ہونے کریں گے یہاں پر مِمْ يَا زَبَرْمَي وَمَي لفظ اللہ سے پہلے تاکیو پر زبر ہے لفظ اللہ موٹا کر کے پڑھیں گے آئین کو گلے سزا کریں گے لفظ اللہ موٹا کر کے پڑھیں گے دیکھو نون ساکن بات با آ رہے تو نون ساکن سبق کی شروع میں گزر گیا مِم میں تبدیل ہو جائے گا اس کو نون نہیں پڑھیں گے بلکہ مِم پڑھیں گے مِم مِم زیر مِم اور ناک محوض چھپیں گے اغفا کریں گے مِم با عدی با عین زبر با عدال زیر دے مِم با عدی مِم با عدی مَا جَاعت ہو فَزَبَرْ فَأَمْزَنُون زیر اِنُّ لَا عَمْزَبَرْنَل دوسرے صفحے پر لفظ اللہ آ رہے فَإِنَّ اللَّهَ دوسرے صفحے پر لفظ اللہ آ رہے تو لفظ اللہ سے پہلے یہاں پر نون پر زبر ہے دوسرے صفحے پر لفظ اللہ کو مونٹا کر کے پڑھیں گے یہاں سے یہاں تک دیکھ لیں پھر اگلے صفحے کے طرف جائیں گے وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللہِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ آخر میں با یہ براؤن کلر میں ہیں یہاں پر کل کلک کریں کل کلک کرتے ہیں کہ لفظ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا اور آواز کلوٹ کے واپس آنا شین زبر شا دالیا زیرتی دالام پیج دل شدید العین زیر عی قوف موٹی الفاظ میں سے قوف علف زبر قو بازیر بی شدید العقاب چونکہ آیت ختم ہو رہے وقف کریں گے شدید العقاب یہاں سے آیت نمبر دو سو بارہ پڑھیں گے زینا للذین زا کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور لام کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے زا سیٹی والے الفاظ میں سے زایا پے زیر زیر یہ جس لفظ پر شد آیت سختی سے پڑھیں گے زایا پے زیر زیر یہ نون زبرنا زینا لام لام زیر للام زبرلا زال کے وقت زبان باہر نکال لیں گے را پر پیش موٹا کر پڑھیں گے پھر را کو لام کی ساتھ ملائیں گے کفرل کفرل کفزبر کفزبر فرولم پیشرل کفرل حیات الدنیا گلے سے نکالیں گے دیکھو حیوات نہیں ہوتا ہے جیسے زکاوات نہیں ہوتا ہے بعض زکاوات پڑھتے ہیں یہ واہ لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا ہے اس کو حیات پڑھیں گے واہ کو بیچ میں نہیں پڑھیں گے حا زبر حا یا کڑا زبر یا تا دال پے تد دیکھو جس پر شاہد ہے غلط سختی سے پڑھا ہے تد دالوں پے دن یا علف زبر یا حیات الدنیا حیات الدنیا بیچ میں علف اور لام کو نہیں پڑھیں گے وَا وَا يَسْخَرُونَ خوا اروک موٹا کر کے پڑھیں گے وَا وَزَبَرْ وَا يَسِنْ زَبَرْ يَسْخوا زَبَرْ خوا رَا وَا پِشْرُ نُونْ زَبَرْ نَا وَا يَسْخَرُونَ وَا يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ دال کو زمان سے زمان باہر نکالیں گے دال کو ادا ہو جائے گا نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے بیچ میں علف کو نہیں پڑھیں گے مِنَ زِرْ مِنُ لَا مِنَ زَبَرْ نَا مِنَ اللَّ دَالِيَ زِرْ دِی نُونْ زَبَرْ نَا مِنَ الَّذِينَ مِنَ الَّذِينَ اَمَنُوا ایک علف میں در کچھنا ہے نون کو واف کے ساتھ ملائنے اَمَنُوا چھوٹی میم ہے وقف العظم یہاں پر ٹھہریں گے یہاں سے یہاں تک آپ تلاوت کو دیکھ لیں اور میرے ساتھ تین الفاظ کو بھی دور آئیے زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنِيَا حَيَاةُ الدُّنِيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا نون کو تاک ساتھ ملائنگے مُنٹی الفاظ میں سے واف کے ساتھ ملائنگے ذال کے وقت زبان بیر نکال لیں گے وَاوْ لَمْ زَبَرْ وَلَّمْ زَبَرْ لَا وَلَّا ذَالِيَا زِرْدِ نُونْتَ زَبَرْنَتْ وَالَّذِينَ تَزَبَرْتَ وَالَّذِينَ تَقَوْ فَوْقَهُمْ فَاف کو واف کے ساتھ ملائنگے ہاتھ کو ملائنگے وَالَّذِينَ تَقَوْ فَوْقَهُمْ مُنٹی الفاظ میں سے مُنٹا کر کے پڑھیں گے میم کو لام کے ساتھ ملائنگے قَوْف مُنٹی الفاظ میں سے یا پر کڑا زبر ہے ایک کلف کے مقدار کینچنا ہے یا وَاوْ زَبَرْ يَوْ مِیمْ لَامْ زَبَرْ مَلْ قَوْفْ زِرْقِ یاوْ مَلْقِ یا قَوْرَ زَبَرْ يَا مِیمْ زَبَرْ مَتَازِتِ یاوْ مَلْ قِیَامَتِ توعہ ہے وقف کریں گے گولتا ہے توعہ کی وجہ سے یا پر ہاں میں تبدیل ہو جائے گا یاوْ مَلْ قِیَامَةِ یاوْ مَلْ قِیَامَةِ وَاللَّهُ لفظ اللہ سے پہلے وَاوْ پر زبر ہے لفظ اللہ کو مُنٹا کر کے پڑھیں گے وَاللَّهُ وَاللَّهُ یا رُزُقُ قَوْف مُنٹا کر کے پڑھیں گے راہ سے پہلے چونکہ یا پر زبر ہے راہ کو مُنٹا کر کے پڑھیں گے میم کو یا کے ساتھ ملیں گے بیچ میں نون کو نہیں پڑھیں گے نون کی وجہ سے یا پر اخفہ کریں گے میم یا زبر مئن یا زبر یا شین علف مد زبر شا مئن یا شا چار علف مدر کیشنا ہے امزہ پیش او مئن یا شا بی غائرِ غائن موٹی الفاظ میں سے مُنٹا کر کے پڑھیں گے راہ پر زیر ہے اس جگہ پر جا بھی زیر آئے وہاں باری کر کے پڑھیں گے با زیر بی غائن یا زبر غائی را زیر بی غائر حساب 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 جب وف کریں گے حساب یہاں سے یہاں دکھتلاوت کریں گے آپ ان الفاظ کو میرے ساتھ دور آئیے وَالَّذِينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغْغَيْرِ حِسَابِ آج کے سبق یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں کل سے انشاءاللہ تعالی آیت نمبر دو سو تیرہ دعا ہم یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ